موسیقی پروگرام حیات جاویدہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک نئے انداز، نئے فورمٹ اور دلچسپ موضوعات کے ساتھ میں آپ کی مزبان، رمائلش نظیر اور مز ساتھ ہیں موترم پاسٹر روبنسن گل آپ کے خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اس سیریز میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہم سب کے لئے اور خاص طور پر ہماری نئی نوجوان نسل کے لئے بے حد اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ اس ترقی آفتہ دور میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل کر سکے اور بینہ کسی محنت کے ترقی کے منازل تیہ کرتا چلا جائے ہماری اس سیریز میں جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے شارٹ کٹ جی روبنسن بھائی آپ اس حوالے سے ہماری ناظرین کے ساتھ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں جی روبنسن بھائی آپ نے بالکل درست فرمایا ترقی آفتہ اور جدید ممالک کی خاص علامت یا پہچان اب یہ بن چکی ہے کہ وہاں پر لوگوں کے پاس وقت کی بہت کمی ہوتی ہے جیسے جیسے انسان ترقی کرتا چلا گیا ہم ایجادات دیکھتے ہیں زراعت کا شعبہ ہو اگریکلچر ہم لے لیں کمیونکیشن لے لیں ابلاغ کا جو شعبہ ہے ہر چیز میں انسان نے ترقی کی اور ایک مقصد تو یہ تھا کہ دوسرے انسانوں کا بھلا ہو اور دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم کس طرح سے زیادہ سے زیادہ وقت کو بچا سکتے ہیں تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں اور اسی خیال کو دیکھتے ہوئے ہم جب بات کرتے ہیں اس موضوع پر تو جو شارٹ کٹ کا رچھان ہے اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان کے پاس وقت کی کمی ہے اور جو ماضی میں ہمیں نظر آتا تھا چوپال اور سہنوں میں بیٹھنا خاندانی سرگرمیوں میں مل کر حصہ لینا اب زیادہ رچھان جو ہے وہ مغربی ممالک کی طرح انفرادی معاشرے کا اور ہر ایک کی اپنی اپنی ایک زندگی اور اپنی ایک روٹین اپنے معمولات دکھائی دیتے ہیں اور ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنی ہی دوڑ میں ہمیں مصروف نظر آتا ہے اور ایک دلچسپ بات میں دیکھتا ہوں کہ انسان روٹی کے لیے کمائی کرتا ہے آج کے دور میں وہ ہی اس کی ضرورت ہے لیکن پھر روٹی کھانے کا ہی اس کے پاس وقت نہیں ہوتا جس کے لیے وہ کمائی کرتا ہے ساری باغ دور کرتا ہے وہ اس کو بھی بعض اوقات کھانے سے کاثر ہوتا ہے وقت کی کمی کے باعث سو یہ موجودہ دور کا ایک بڑا علمیہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن کمی ہے تو صرف وقت کی ایک دوسرے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا اور پھر اسی وجہ سے اب ہم دیکھتے ہیں موبائلز کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے انسان نیٹ ورکنگ تو کرتا ہے فرنڈز اس کے بہت ہوتے ہیں لیکن درحقیقت جب وہ مشکل میں ہے تو کس کے پاس بھی وقت نہیں ہوگا کہ وہ اس کا ساتھ دے سکے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی وجہ ہے موجودہ دور کو جب ہم دیکھتے ہیں انسٹنٹ سب چیزیں کوشش کی جاتی ہیں جیسے انسٹنٹ کافی کا دور ہے دو منٹ میں چیز تھیار ہو جاتی ہے اور اسی بنا پر زندگی کے فیصلے اور زندگی کے معاملات کو بھی انسان انسٹنٹ لیں یا فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ شارٹ کٹس کا سہارا لیتا ہے ویسے یہ شارٹ کٹ لگتا تو بہت اٹریکٹیو ہے لیکن یہ کیا اتنا ہی آسان ہوتا ہے دراصل یہی ایک بڑا فریب ہے شارٹ کٹ کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک عام انسان کو اور خصوصا جو نوجوان ہیں ہمارے ان کو شارٹ کٹس جو ہیں بڑے اپیلنگ لگتے ہیں بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے وقت پہ کسی بڑے مقام پر پہنچیں گے اور ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کسی انچے مقام پر ہوتے ہیں اور ان سیڑھیوں پر نگاہ نہیں کرتے ان سٹیپس کو نہیں دیکھتے جن کو تیہ کر کے وہ وہاں تک پہنچتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک دم سے چلانگ نگاہ کر اس مقام تک پہنچ سکیں لیکن اسی بنا پر ہم نقصان اٹھاتے ہیں اور بلکل آپ نے درست بات کہی کہ اٹریکٹیو لگتے ہیں فائدہ مند بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن یہی جو فریب ہے یہی جو دھوکہ ہے انسان سوچتا ہے کہ میں شارٹ کٹ لوں گا تو میرے لئے یہی زیادہ فائدہ مند ہے اور دنیا بھی اسی کی طرف آپ کو جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے دنیا آپ کو عقل مند سمجھتی ہے ذہین سمجھتی ہے جب آپ کوئی کام شارٹ کٹ طریقے سے کر لیتے ہیں نہ کہ through proper channel تو پاسٹر جی اس کے کوئی مثالیں آپ ہماری ناظرین کو بتائیں تاکہ وہ جانیں کہ ہم کس طرح سے ان شارٹ کٹ کو اپنے زندگی میں لیتے ہیں لیکن یہ ہمیں اٹریکٹیو لگتے ہیں لیکن یہ فائدہ مند بھی ہوتے ہیں لیکن کافی ایسے جگہیں ہوتی ہیں جہاں پھر ہمیں نقصان دے جاتا ہے تو اس کو ذرا آپ تھوڑا سا clear کر دیں اکثر یہ نقصان ہی دیتے ہیں شارٹ کٹ جب ہم زندگی میں کچھ لوگوں کی مثالیں دیکھتے ہیں اگر آپ ناظرین سے بھی میں کہوں گا اگر آپ غور کریں TV channels میں ہمیں بہت سے ایسے programs دکھائی جاتے ہیں جو real incidents پر یا واقعات پر بیس کرتے ہیں کہ اس طرح سے ایک شخص شارٹ کٹ کے چکر میں کوئی غلط کام کرتا ہے اور خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ بڑا انسان بنے لیکن ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ بڑا انسان تو کیا انسان کہتے ہوئے بھی انہیں بعض وقت شرم آتی ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے اور محض ان کا جو نفع ہوتا ہے ان کا جو خیال ہوتا ہے ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ یہ کہ کسی طرح سے ہم تھوڑے وقت میں زیادہ کچھ حاصل کر لیں اور یہی بڑا جو element ہے answer جو ہے کار فرما ہوتا ہے شارٹ کٹ کے پیچھے کہ وقت کو بچایا جائے اور زیادہ سے زیادہ کمایا جائے تھوڑے سے تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش اور کم سے کم خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی جو خواہش ہے یہ ہمیں شارٹ کٹ کے لیے اُبھارتی ہے اور بہت سی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں اگر ہم اپنی روز مرہ زندگی میں بھی ارد کے ارد نظر دھوڑائیں کم از کم میں دیکھ سکتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین بھی ضرور اس بات پر غور کریں گے جب ہم شارٹ کٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک راستہ جو ہے کسی منزل پر ہمیں ایک گھنٹے میں پہنچاتا ہے لیکن ایک شخص ہمیں کہتا ہے کہ آپ یہ دوسرا راستہ لیں جو آپ کو اس منزل تک پندرہ منٹ میں پہنچا دے گا سو آپ کو بڑا اپیلنگ لگتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں منزل تک ایک گھنٹے کی بجائے پندرہ منٹ میں پہنچا ہوں گا لیکن ہم عموماً اس کے ساتھ جو جملہ اضافی ہوتا ہے جس میں مگر اور لیکن کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہمیں عموماً سنائی نہیں دیتا کیونکہ ہمارا بس ایک کام ہو جائے تو عموماً جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ راستہ ایک گھنٹے میں وہاں پر پہنچائے گا لیکن آپ یہ شارٹ کٹ لے لیں تو آپ وہاں پر پندرہ منٹ میں پہنچ جائیں گے مگر دھیان رکھے گا کہ راستہ بڑا اجار اور ویران ہے اور عموماً ہم اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہاں ہم ان خطرات میں سے گزر جائیں گے ہمیں کچھ نہیں ہوگا لیکن فائدہ یہ ہے کہ پندرہ منٹ میں میں وہاں پہنچ جاؤں گا اور میں اچیف کر لوں گا اس میں پھر وقت بھی کم لگے گا منٹ بھی کم درکار ہوگی امثال کی کتاب میں ہمیں ایک آیت نظر آتی ہے امثال چودوں باپ اور اس کی بارمی آیت میں یوں لکھا ہے کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں اور اس بات سے ہمیں باخبر رہنا ہے کلام مقدس نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ ایسی راہیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں اور ہمیں کس طرح سے درست راستے کا چناؤ کرنا ہے خود خداون جیسے مسیح نے بھی کلام مقدس میں اگر آپ دیکھیں مطیق انجیل میں ان کے پہاڑی واز میں ہم پڑھتے ہیں انہوں نے تانگ راستے کا کشادہ راستے کا ذکر کیا اور کشادہ راستے پر جانے والے بہت ہیں بہت جائے ہمارے لئے بھی اس لئے وہ اٹریکٹیو ہوتا ہے کہ اس پر جانے والے بہت ہیں ہم کریں گے اور یہ ہمارے لئے فائدہ منت ہوگا اور آسان بھی ہوگا اور خداون جیسے مسیح نے یہی کہا کہ کشادہ راستہ اچھا ہے لیکن وہ لے جاتا ہلاکت کی طرف ہے لیکن جو تنگ راستہ ہے وہ سکڑا ہے لیکن لے کر جاتا ہے زندگی کی طرف ہمیشہ کی زندگی کی طرف اور یہی ہم نے سوچنا ہے اس پروگرام کو بھی سامنے رکھتے ہوئے جس کا نام بھی حیات جامدہ ہے کہ کس طرح سے ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں اور ایک بڑا فیکٹر کہ ہم اس زندگی سے محروم رہ جاتے ہیں یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں شارٹ کٹس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ چیزیں حاصل کر سکے ہیں بلکل لیکن آپ نے ابھی تک جتنی بھی گفتگو کی روبنسن بھائی مجھے اس میں یہ پتہ چلا کہ یہ جو شارٹ کٹ ہے یہ ہمارے لئے ہر طرف سے خطرناک ہے ہمیں اس پر نہیں چلنا لیکن پھر بھی آج کل کے نوجوان وہ شارٹ کٹ کو پسند کرتے ہیں اور اس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں مختلف وجوہات ہیں اس کی کچھ تو میں اسی گفتگو میں شیئر کر چکا اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم پر ایک بہت بڑا پریشر دنیا کی طرف سے یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور وقت کو ایک قوت سے پاور سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ time is money اور پھر پیسے کا لالچ اور اس خیال سے انسان جو ہے وہ time کو بچانا چاہتا ہے اور time بچانے سے وہ وقت بھی بچاتا ہے نہ صرف وقت بچاتا ہے بلکہ اپنے وسائل اپنا روپیہ پیسہ بھی بچا لیتا ہے سو کچھ وجوہات میں ترتیب وار شیئر کرنا چاہوں گا کہ کیوں ہم شارٹ کٹس کی طرف جاتے ہیں یا کیوں ہم اس راستے کا چناؤ کرتے ہیں جو بظاہر ہمیں سیدھا معلوم ہو رہا ہوتا ہے لیکن در حقیقت اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں اور وہ ہمیں مشکلات کی طرف خطرات کی طرف لے کر جاتا ہے پہلی بات یہ کہ یہ سیدھا سادھا معلوم ہوتا ہے جو شارٹ کٹ راستہ ہے وہ بالکل سیدھا اور یہی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایسی راہ بھی ہے جو سیدھی معلوم ہوتی ہے سو ناظرین کو بھی میں بتاتا چلوں کہ اس بات کا خیال رکھیں کیونکہ سیدھا سادھا راستہ اگر آپ کو نظر آرہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں یہ کام اس طرح سے بھی کر سکتا ہوں ناجائز طریقے سے بھی کر سکتا ہوں اور اس میں کوئی پکڑے جانے کے چانسز نہیں تو کبھی بھی ایسے راستے کا چناؤ نہ کریں جو سیدھا سادھا بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے اگر وہ درست نہیں ہے تو وہ یقیناً کسی نہ کسی موڑ پر آپ کو خطرے کی طرف لے کر جائے گا آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہوگا خدا کے خوف میں آگے بڑھنا ہے خدا کی رہنمائی میں آگے بڑھنا ہے کلام مقدس کی روشنی میں آگے بڑھیں گے تو آپ بہتری کی طرف جا سکیں گے دوسری بات رمائلشی ہوتی ہے کہ یہ راستہ مختصر بھی ہوتا ہے ایک طویل راستے سے آپ نے جانا ہے یا پھر آپ مختصر راستے سے اور آنے والے پروگرامز میں ہم دیکھیں گے کہ ہم مختلف جو شعبے ہیں ہماری زندگی کے ان میں کس طرح سے شارٹ کٹس کا استعمال کرتے ہیں چاہے ایک سٹوڈنٹ ہے وہ تعلیم کے میدان میں ہو یا پیسہ کمانے کے لئے اور بائبل مقدس سے بھی ہم مختلف مثالوں کو دیکھیں گے اور عملی زندگی سے بھی اور یہی امید کرتے ہیں اس پروگرام کے وسیلے سے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ فیصلہ سازی میں حکمت حاصل کر سکیں کلام مقدس کی روشنی میں جو رائٹ چوائسز ہیں وہ لے سکیں درست انتخاب کر سکیں خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ بڑی مشکل میں ہے کیونکہ ہر چیز میں اس قدر ورائٹی ہے اس قدر آپ کو مشکل ہے چناؤ کرنا کہ کیا کریں کیا نہ کریں کون سا کیریئر چنیں کون سا نہ چنیں اور اسی وجہ سے ہم پھر جو دنیا ہمیں بتاتی ہے اس طرف نکل پڑتے ہیں اور بائبل مقدس کی طرف اتنا دھیان نہیں دیتے سو یہ مختصر ہوتا ہے اور تیسری بات کہ جلد منزل تک پہنچانے کی پیشکش کرتا ہے وہی منزل پر ہم نے جو ایک گھنٹے میں پہنچنا وہ کہے گا آپ پندرہ ملے پہنچیں گے وہی منزل پر شاید وہ شخص پندرہ سال میں پہنچا اور آپ کو ایک شخص آفر کرتا ہے کہ آپ کو میں دولت مند بنا دوں گا چھ ماہ کے اندر اندر اور ہم پھر اس راستے کا چناؤں کرتے ہیں جلد منزل کی طرف جب پہنچانے کی پیشکش ہے تو یقیناً وقت بھی بچے گا اور پھر جب راستہ مختصر ہے اور وقت کی بچت ہے تو یقیناً اس میں محنت بھی کام ہے اور آج کا جو نوجوان ہیں وہ محنت سے محنت سے دیتے ہیں وہ محنت سے دیتے ہیں کتراتا ہے اور اس وجہ سے اس کو یہ اچھا لگتا ہے کہ چلو کم محنت ہے اور میں یہ ڈگری حاصل کرلوں گا کم محنت ہے اور میں اس طرح سے کامیابی حاصل کرلوں گا سو محنت سے بچتے ہیں اور اتنے محنتی نہیں رہے جیسے میں نے بتایا کہ جو پرانا دور تھا جب انسان کو سب کچھ خود محنت سے کرنا پڑتا تھا اور آج بھی ایسے طبقے موجود ہیں بے شک وہ محدود ہوگے جو محنت کرتے ہیں جن کی زندیاں سورج کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں لائف ان کی جو قدرت کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق فطرتی طور پر چلتی ہیں لیکن آج کے نوجوان کو آپ دیکھیں تو شاید رات کو وہ جاگ رہتا ہے اور دن میں سو رہتا ہے جو فطرت کا نظام ہے اس کے برعکس چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جوبز بھی اب ایسی آگئیں خصوصا جو نوجوان کال سینٹرز میں جوب کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ رات انہوں نے جاگنا ہے ان کی جوب کی نوعیت کیسی ہے اور دن میں انہیں سونا ہے سو محنت بھی ایک انصر ہے اور اس وجہ سے بھی انسان جب وہ شارٹ کٹ کی طرف جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب محنت کم ہوگی تو اس میں تکلیف اور درد بھی کم ہوگا کم محنت کم تکلیف کم دکھ کم درد اور اس وجہ سے بھی انسان اٹریکٹ ہوتا ہے کہ شارٹ کٹس کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرے وسائل کی بچت ہوتی ہے ریسورسز کم لگتے ہیں اگر آپ نے گاڑی پر سفر کرنا ہے ایک سفر بیس کلومیٹرز کا ہے دوسرا آپ پانچ کلومیٹر میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کا فیول بچ جائے گا بچ جائے گا لیکن جہاں وسائل بچ رہے ہیں شاید وہ راستہ اتنا خراب ہو کہ گاڑی کے دیگر پرزوں پر اس کا اثر پڑے پر پھر وہی بات کہ ہم اس لیکن اور مگر کو نظران لاز کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہم فوری وہاں پر پہنچ جائیں گے ایک اور بڑا اہم فیکٹر ہے اور وہ ہے دوسروں سے آگے نکل جانا یہ تو سب سے پہلے ہے دوسروں پر سبکت لے کر جانا اور کوشش یہی ہوتی ہے لوگوں کی کہ جائز طریقے سے نا جائز طریقے سے فیئر یا انفیئر مین کو استعمال کرتے ہوئے شارٹ کٹ کو استعمال کرتے ہوئے وہ دوسروں پر سبکت لے جائیں اور بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو رونتے ہوئے بھی آگے نکل جاتے ہیں شارٹ کٹ یہ بھی ایک انتہا ہے دوسروں کے حقوق دوسروں کو بھی آپ پہنچے لے کو چلتے ہوئے صرف اس خیال سے کہ میں ان پر سبکت لے جاؤں یا میں ان سے آگے نکل جاؤں اور وہ آگے بڑھتے چل جاتے ہیں سو یہ جو کمپیٹیشن کا دور ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ شارٹ کٹ کی طرف آج کا نوجوان زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے اور پھر ایک اور وجہ انسانی فطرت بھی ہے اور ہمارے کچھ معاشرے کی بھی پیداوار ہے کہ ہم بھیڑ چالیں جو اکثریت کر رہی ہے وہ ہی ہم کریں گے اور انسانی فطرت ہے اتھارٹی کے جو مجورٹی کہہ رہی ہے وہی درست ہوگا اور وہی ہمیں کرنا چاہیے اور اس میں کم سوچنا پڑتا ہے اور اس میں کوئی انگلی اٹھانے والے نہیں ہوگی کوئی تنقید کرنے والے نہیں ہوں گے کیونکہ سب یہی کر رہے ہیں سو ہم بھی اسی کو اسی ریس میں لگ جائیں فالو کرتے جائیں گے اسی ریس میں آگے چلتے جائیں گے پھر ایک اور بڑا اہم فیکٹر ہے کہ آج کے نوجوان کو چاہے ایڈورٹیزمنٹ ہو میڈیا ہو فلم ہو جو بھی ہم دیکھتے ہیں انفلونسز جو نوجوانوں پر ہو رہے ہیں ان میں نوجوان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو بڑا ذہین اور بڑا سمارٹ نظر آنا چاہیے پھر ہی آپ کامیاب ہوں گے بے وقوف کی احمق کی کوئی بقت نہیں ہے یا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے اب ایک طرف یہ خیال پیش کیا جاتا ہے چاہے نئے موبائل کے ذریعے سے اشتہار دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ موبائل پکڑیں گے تو آپ دنیا کے ساتھ چل سکیں گے سمارٹ لگیں گے لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے آپ یہ گاڑی خریدیں گے تو ایسا ہوگا آپ یہ کام کریں گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا اسی طرح سے جو شارٹ کٹس ہیں وہ بھی استعمال کرنے والے کو یہ سوچ دی جاتی ہے کہ آپ یہ کریں گے تو آپ ذہین نظر آئیں گے ورنہ آپ بے وقوف ہیں آپ دنیا کے ساتھ نہیں چل رہے آپ دنیا کو ساتھ لے کر نہیں چل رہے اور کلام مقدس میں ہمیں خاص نصیت کی گئی ہے جب ہم مقدس پولوس رسول کا خط پڑھتے ہیں رومیوں کا خط اس کا باپ باپ اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدل دے جاؤ سو اپنی صورت کو بدلنا ہے دنیا کے رنگ میں نہیں دنیا کے انداز میں نہیں بلکہ کلام مقدس کی روح سے اس طرح سے ہمیں آگے بڑھنا ہے سو جو بات آپ نے شروع میں کہی تھی کہ اس کے اندر اٹریکشن نظر آتی ہے یہ بھی ایک بڑا اہم فیکٹر ہے کہ اس اٹریکشن کی وجہ سے بھی ہم اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور شورٹ کٹس کو اختیار کر لیتے ہیں روبنسن بھائی آپ نے بائبل کی رہنمائی میں نوجوانوں کی جو ہے وہ تربیت کر دی کہ ہمیں شورٹ کٹس سے بچنا ہے ہر چیز ان کو بتا دی لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی شیطان نے ایک بار یسو مسیح کو آزمایا تھا وہ بھی اس کی شورٹ کٹ آفر تھی وہ اس نے یسو مسیح کو دی اور کہا کہ میں سارے اختیار دنیا کی ساری شاہر و شوقت اجھے دے دوں گا تو یہ بھی تو اس کی ایک آفر تھی وہ تو خداون یسو مسیح تھے وہ تو اس کے پھسانے میں نہیں آئے لیکن آج کل کے نوجوان جو کتنی سینسیاں کتاب مقدسیاں کلام سے ان کی اتنی واقفیت نہیں وہ تو جلتی سے اس کے پھندے میں پھس سکتے ہیں بالکل ایسا ہے آپ نے درست کہا کہ جب ہم متی کی انجیل چوتھا باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں خداون یسو مسیح کی آزمایشوں کا ذکر ملتا ہے تین مختلف آزمایشیں ان کے اوپر آئیں ایک ان کی شناخت کے حوالے سے تھی ایک ان کی اختیار کے حوالے سے تھی اور پھر ایک یہ جو تیسری آزمایش تھی یہ شاٹ کٹ دکھائی دیتا ہے کہ ابلیس نے آ کر ان کو کہا کہ اگر تو مجھے سجدہ کر دے تو یہ ساری شان اور شاکت میں تجھے دے دوں گا سو کیا اگر خداون یسو مسیح کو شیطان نے نہیں چھوڑا اور کوشش کی ان کو بھی ورگلانے کی آزمانے کی تو ہم کون ہیں انسان ہوتے ہوئے ہماری کوئی لیاقت ہے اور آج کا جو نوجوان ہے شیطان لگاتار مسلسل یہ بھی ایک بڑا اہم فیکٹر ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے جو میں نے وجوہات بتائیں وہ عملی تھی لیکن آپ نے جس بات کی نشان دے کی کہ اس کے پیچھے روحانی جو منفق ہوتے ہیں وہ بھی کار فرما ہوتی ہیں اور ہم سے وہ فیصلے کرواتی ہیں جو ہمارے لیے آگے چل کر نقصان کا باعث بنتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ شیطان ہمیں سب کچھ دے سکتا ہے دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے کیونکہ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ یہ ساری دنیا شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے یہ دنیا اس کی شان و شوقت یہ سب کچھ اسی عبلیس کے قبضے میں ہے اور وہ جب چاہتا ہے جس کو وہ شورت دینا چاہتا ہے دیتا ہے اور اس کے لیے شورٹ کٹس کا سہارا یا موقع بھی فراہم کرتا ہے کہ اگر آپ ایسا کر دیں تو اس کے ذریعے سے آپ شورت حاصل کر سکتے ہیں شان و شوقت حاصل کر سکتے ہیں اور خداون جیسی و سی کا جو سلیپ تک کا سفر ہے اگر آپ اس پر غور کریں اس میں تنقید ہے اس میں محنت ہے اس میں ٹیم کو تیار کرنا شاگردوں کا چناؤ کرنا اور پھر لانتان برداشت کرنا اور جب سلیپ تک وہ کلائمیکس آتا ہے وہ اروج آتا ہے تو اس وقت تک ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو ان پر ظلم و ستم کیا گیا اور آخر کار سلیپ پر سارے کام کو سر انجام دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ تمام ہوا اب ایک وہ سفر ہے اور دوسری طرف یہ شورٹ کٹ ہے اس طرح سے بھی انہوں نے بادشاہی قائم کی اسمان کی بادشاہی خداون جیسی و مسیح کے وسیلے سے جو ہمارے دلوں میں قائم ہوئی اور دوسری طرف شیطان ایک شورٹ کٹ انہیں فرہم کر رہا تھا کہ اگر مجھے سجدہ کر دو تو میں یہ ساری شان و شوکت دے دوں گا فیصلہ یہ کرنا ہے اور سوچنا یہ ہے کہ اگر خداون جیسی و مسیح وہ قدم اٹھاتے تو آج ہم کہاں ہوتے اور نجات کہاں ہوتی وہ تو خود خدا تھے ابن خدا ہوتے ہوئے انہوں نے اس آزمائش پر غالب آ کر اس کو جھڑکا اور پھر لکھا ہے کہ انہوں نے اقلام مقدس میں اسی کہا کہ لکھا ہے کہ تو صرف خداون اپنے خدا ہی کو سجدہ کر اور پھر لکھا ہے کہ شیطان جو ہے ان کے پاس سے چلا گیا اور یہی سوچنا ہے کہ ہم کلام مقدس میں آج کتنے مضبوط ہیں ہم کلام مقدس کو کتنا پڑھتے ہیں کیونکہ زندگی میں اور اس موجودہ دور میں ہم کبھی بھی غالب نہیں آسکتے کبھی بھی فتح نہیں پاسکتے جب تک ہم اس کلام کو اپنے سامنے نہیں رکھتے اور اگر آپ خوار کریں تو کلام مقدس میں ہمیں آدم اور ہوا سے شروع کر لیں یہی شارٹ کٹس کی آفرز دکھائی دیتی ہیں شیطان کا کام ہی یہ ہے اور وہ کرتا ہی ہے اور وہ ورگلاتا رہتا ہے اور آج ہم بھی اسی طرح سے اس جنگ میں اس روحانی جنگ میں مصروف عمل ہیں اور شیطان ہمارے قلاف اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں بہت شکریہ روبنسٹ بھائی آج آپ نے بہت اچھے طریقے سے شارٹ کٹ کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو خاص کر کے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا اور ہم لوگوں نے جانا کہ کس طرح سے شروع سے دنیا کے آغاز سے شیطان ہمیں ورگلاتا آیا ہے لیکن اگر ہم لوگ کلام مقدس کی روشنے میں اس چیز کو دیکھیں تو یہ ہمارے لئے نقصان کو پیدا کرتی ہے اور ہمارے لئے کسی بھی فائدے کو ہمارے زندگی میں کبھی بھی آنے نہیں دیتی نہ ہی خدا تک ہماری رسائی کر سکتی ہے کیونکہ یہ شارٹ کٹ ایک ایسا راستہ ہے جو کہ ہمیں خدا سے دور لے جاتا ہے تو بہت شکریہ روبنسن بھائی کہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا آئندہ پروگرامز میں ہم اس پر اور زیادہ بات کریں گے اور بھائی کے ساتھ مل کر سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی میں کلام مقدس کو لے کر آنا ہے خدا ان کے کلام کے مطابق شارٹ کٹ کو ایک طرف رکھتا صرف خدا ان کے کلام پر نظر کر کے اس راستے پر چلنا ہے جو کہ نظر تو سکڑا آتا ہے لیکن اس کے آخر میں ہمیشہ کے زندگی ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اور آئندہ کے پروگرامز میں بھی آپ بھرپور طریقے سے ہم سب کا ساتھ دیں گے شکریہ موسیقی